بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن قاسم پوری سیریز دیکھنے کے لیے پلیلسٹ کے لنک پر کلک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریے اور مکمل کہانی سنیے راجہ داہر کے پاس جو قاسد گیا ہوا تھا وہ واپس آ چکا تھا اور حجاج کو بہت غصہ آیا کہ راجہ داہر ایسے نہیں مانتا اب سب لوگوں کو جنگ کا انتظار تھا اور حجاج بن یوسف نے جس قاسد کو خلیفہ کے پاس بجا تھا کہ جنگ کی اجازت لی جائے اب دن رات سب لوگ مل کر اس قاسد کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اگر خلیفہ سے اجازت مل گئی تو ہم راجہ داہر پر حملہ کر کے اس سے اپنے مسلمان قیدیوں کو چھوڑائیں گے حجاج بن یوسف عورتیں مرد بچے سب لوگ ہی قاسد کے متعلق دریافت کرتے رہتے تھے کہ کب وہ قاسد آئے گا ایک روز ایک سانڈنی سوار دمکھ سے نظر آیا جو لوگ قاسد کو دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ اسے دور سے دیکھ کر خوش ہوئے انہوں نے ایک دوسرے ایک مبارک بات دی کہ کہا لو مبارک ہو قاسد آ چکا ہے سب بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھ گئے جب وہ قریب پہنچا تو سانڈنی سوار نے السلام علیکم و رحمت اللہ کہا جب وہ ان لوگوں کے برابر کھڑا ہوا تب ایک مسلمان نے اس سے دریافت کیا کیا تم دمچ سے آ رہے ہو سانڈنی سوار نے جواب دیا جی ہاں وہی مسلمان کیا خلیفہ کا فرمان لائے ہو سوار نے کہا جی ہاں میں لائے ہوں اب سب لوگ خوش ہوئے خلیفہ کا فرمان سننے کے لئے بیتاب ہوئے یہ خبر پورے بسرہ میں داخل ہوئے تمام شہری قاسد کی آنے کی خبر سن کر ہر شخص حجاج کے بعد دوڑا چلا گیا سب لوگ جامعہ مسجد میں اکٹھے ہوئے اور حجاج بھی وہاں پر آ چکا تھا اب وہ شخص ممبر پر آیا اور اس نے باوازے بلند کہا مسلمانوں مجھے خوب معلوم ہے کہ تم سب ہی مزدوم مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح تڑپ رہے تھے جس قدر میں بے قرار تھا نیز مجھے یہ خبر ہے کہ سیکڑوں مرد عورتیں بچیں روزے رکھ رہے ہیں اور سارے مسلمان پانچوں وقت نماز پڑھ کر مزدوم مسلمانوں کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور مسلمانوں کو آزاد کرا لائیں گے جس طرح سے آپ اور میں بے قرار ہو رہے ہیں اسی طرح خلیفہ المسلمین بھی بے قرار ہوئے ہیں میں آپ کو ان کا فرمان سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم از جانب بندہ خدا ولید بن عبد المل خلیفہ المسلمین بجانب حجاج بن یوسف واسرہ بلاد مشک بعد حمد و صلات کے واضح ہو کہ تمہارا عریضہ پہنچا سرادیب کے مسلمان قید ہو جانے کی خبر سن کر اس قدر اضطراب ہوا کہ بھوک اور نیند اڑ گئی ہے ایک مسلمان کا بال بیکہ ہونے سے یہ اچھا ہے کہ میں مر جاؤں مسلمان تو سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی مسلمان کو مصیبت میں مبتلا دیکھے خدا اور خدا کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں پھر ایک بھائی کو دوسرا بھائی کیسے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے اگر کوئی دیکھ سکے تو وہ مسلمان نہیں میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم فوراں سندھ پر لشکر کچھ ہی کر دو اور جس شیر دل بہادر افسر کو مناسب سمجھو اس مہم پر معمور کر دو لیکن سندھ بہت دور دراز کا فاصلہ ہے معمولی مہم نہ بھیجی جائے اور نہ معمولی لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جائے بلکہ تجربہ گار اور پرجوش مجہدوں کو بھیجا جائے اور ان کو ہدایت کر دی جائے کہ اول تو وہ صلاح و آتشی سے کام لیں اگر مغرور و متقبر راجہ نہ مانے تو جنگ کریں اس وقت تک لڑیں جب تک کہ یا تو تمام مجہدین شہید ہو جائیں یا راجہ داہر کو مار نہ دیں ہر مسجد میں مزمانوں کی آفیت اور مجہدوں کی فتحیابی کیلئے دعائیں مانگی جائیں فقط اور تمام مزمانوں سے اسلام علیکم اس فرمان کو سن کر تمام مزمان بہت خوش ہوئے انہوں نے جوش مصرر سے مسرور ہو کر نعرے لگائے ولید زندہ باد خلیفت المسلمین زندہ باد امیر المؤمنین زندہ باد جب نعروں کی گونج کم ہوئی تو حجاج نے کہا چونکہ اس وقت تمام اہل رائے موجود ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس موجمے میں اس افسر کا انتخاب کر لیا جائے جس کی سرگردگی میں یہ مہم روحانہ کیجئے ہر طرف سے آوازیں آئیں آپ ہم میں سے بہتر جانتے ہیں آپ ہی انتخاب کیجئے حجاج نے کہا مجھے خوف ہے جس کا نام میں بیش کروں گا تم شاید اسے منظور نہ کرو سب نے کہا ہم کبھی اعتراض نہ کریں گے حجاج نے کہا اچھا تو سنو میں اس مہم پر اسے بینا چاہتا ہوں جو ابھی بچہ ہی ہے جس کے دھاڑی اور مونچ کچھ بھی نہیں لیکن جو شیر سے زیادہ بہادر ہے مخلص مسلمان ہے پرجوش مجاہد ہے اور جس نے فارس میں کارہائے نمائیہ انجام دے کر کافی شہرت حاصل کر لی ہے غالباً تم لوگ سمجھ گئے ہوگے اگر نہیں سمجھے تو اب سمجھ دو وہ میرا چچازاد بھائی ہے جس کا نام محمد بن قاسم ہے سب نے کہا نہائیتی مناسب ہیں محمد بن قاسم جیسا شیر دل اس مہم پر جانے کے قابل ہے حجاج نے کہا مجھے اس کا نام لینے میں اس وجہ سے پسو پیش تھا کہ تم یہ لوگ یہ نہ کہو کہ قرابتدار کو چچازاد کو بڑے بڑے لوگوں پر فضیلت دی ہے پھر ایک مرتبہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ انتخاب نام مناسب ہو تو کسی اور کو آپ لوگ منتخب کر سکتے ہیں تو لوگوں نے کہا نہیں یہ انتخاب موضوع ہے اور مناسب ہے ہم سب محمد بن قاسم کے شجاعانہ کارناموں سے خوب واقف حجاج نے کہا کہ اتفاق سے محمد بن قاسم یہاں آیا ہوا ہے اس نے مجھ سے یہ خواہش کی تھی کہ اس مہم پر جانے کی اجازت مجھے دی جائیں مگر وہ افسر بن کر نہیں خادم بن کر جانا چاہتا ہے تو سب لوگوں نے کہا وہ بے نفس نوجوان ہے خادم بنا کر نہیں اسے مختوم بنا کر بھیجا چاہیے اب حجاج نے ایک طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا میرے عزیز آؤ تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرو ایک نوجوان اٹھا اور حجاج کے پاس منبلکل بیریش ایک لڑکا تھا نہائیتی خوبصورت چوڑا چکلا تھا اس کی کشادہ پشانی سے اقبال مندی اور بڑی بڑی آنکھوں سے فراسک ٹپکتی تھی اس نے ممبر پر آتے ہی السلام علیکم کہا میرے بزرگوں دوستوں جب سے میں نے سنا کہ سندھ کے مغرور متقبر راجہ نے سراندیب سے آنے والے مسلمانوں کو بلا قصور گرفتار کرایا ہے میرے دل کا چین اڑ گیا قسم لے لیجیے جو میں نے اس وقت سے پیٹ پر کر روٹی نہیں کھائی کیسے روٹی کھاتا اور کیسے آرام کرتا جبکہ میرے بھائی بزرگ مسئبت میں مبتلا ہوں میں نے اپنے بھائی سے عرض کیا تھا کہ مجھے عوام الناس کے زمرے میں سندھ جانے کی اجازت دے تاں کہ میں شیطان سیرت ہندو راجہ سے جنگ کر کے انتقام کی آگ کو تھنڈا کر سکوں مگر مجھ ناقابل کا انتخاب افسر ہی کے لیے کر لیا گیا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں سردار بننے کی قابل نہیں ہوں میں ایک سپائی ہوں مگر جبکہ آپ مجھے افسر کی عزت دے چکے تو میرا فرض ہے کہ میں اپنی جان تک اس مہم میں دینے کے لیے گریز نہ کروں میری استعداہ ہے کہ آپ سب اصحاب دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ جیسے کمزور اور ناتجربہ کار انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے فتح عطا فرمائے سب نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگی بچے سجدوں میں گر گئے اور انہوں نے رو رو کر کہا اے اللہ اے ہمارے خدا محمد بن قاسم کو فتح عطا فرمائے اس کی حفاظت کرنا جو مسلمان قید ہیں انہیں رہائی عطا کرنا جب سے سندھ پر لشکر کشی کی اجازت دربار خلافت سے آگئی تھی اس وقت سے مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی کیونکہ کسی مسلمان کو بھی یہ خیال نہ تھا کہ راجہ داہر مسلمانوں کو رہا کر دے گا لیکن مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ قائدہ رہا ہے کہ وہ پہلے اتمام میں حجت کر لیتے ہیں جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ داہر نے صلح کی درخواست مسترد کر دی ہے اب زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں منجنیکیں درست کی جانے لگیں ایک منجنیک نہائیتی بڑی تھی اس کا نام عروسک تھا یہ منجنیک خاص امیر المومنین کی تھی چونکہ تمام مسلمانوں کو جوشہ گیا تھا اس لیے ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ اس مہم پر ضرور بھیجا جائے مگر حجاج نے اعلان کر دیا تھا کہ صرف چھ ہزار مجاہدین جائیں گے یہ اتنی تھوڑی تعداد مقرر ہوئی کہ ہر ایک کو شخص کو اندیشہ ہو گیا کہ وہ شاید نہ جا سکے اس کے علاوہ اس مہم کا چرچہ تمام ملک شام سارے عراق میں پھیل گیا ہر طرف سے مجاہدوں کے گروہ بسرا میں آنے لگی اب یہ دکت پیش آئی کل جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کو مایوس کر کے واپس پھیجنا ان کی انتہائی دلشک نہیں تھی چنانچہ ملک کے شام سے جس قدر مجاہدین آئے وہ سب کے سب لے لئے گئے باقی عراق سے آنے والوں کو لیا گیا اس طرح سے چھ ہزار کی تعداد پوری ہو گئی اور مصر کا ایک شخص بھی نہ لیا جا سکا جو لوگ عرصہ دراز سے تیاریاں کر رہے تھے وہ وقت پر مایوس ہو جانے سے ان کو بڑا افسوس ہوا لیکن وہ حجاج کی مجبوری کو خوب جانتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش ہو کر رہ گئے حجاج بن یوسف نے تمام لشکر کے لیے ضروریات کی چیزیں پوری کی اور اعلان کیا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر لشکر روانہ ہوگا آخر جمعہ کا دن بھی آ گیا آئی سویدے سے ہی لوگ غسل کر کے کپڑے پہن کر جاؤں ہے مسجد میں پہنچ گئے تھے سارے مجاہدین بھی آ گئے محمد بن قاسم بھی آ گیا جب نماز پڑھی جا چکی تو حجاج ممبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے با آواز بلند کہا میں اپنے بھائی مجاہدوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سب لوگ حجاج کے اردگرد جمع ہو گئے تو حجاج ممبر پر چڑھ کر کہن لگا میں کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا نہ تقریر کی ضرورت سمجھتا ہوں کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہید مرتے نہیں اور ایک مسلمان کی اور کیا خواہش ہوگی کہ وہ جنت کا حق دار ٹھہرایا جائے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہوتے ہیں تم اس ملک میں جا رہے ہو جس میں مرد برہنہ عورتیں نیم برہنہ رہتی ہیں تمہیں عورتوں کے طرف مطلب توجہ نہیں کرنی چاہیے جو شخص عورتوں کے دام و فریب میں آ گیا وہ دین و دنیا دونوں کھو بیٹھتا ہے ہندوستان میں لوگ پتھروں کی مورتیوں اور سونے کی بتوں کو پوچھتے ہیں نہ وہ خدا کو جانتے ہیں نہ اس کی پرشتش کرتے ہیں تم ان سے دور رہنا کہیں ان کی ہم نشینی تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا نفس اماروں کو مارنے کے لیے روزے رکھنا قرآن شریف کی اکثر تلاوت کرنا کسی گھر کو آگ نہ لگانا کسی مابت کو نہ گرانا کھیتی کو پاوال نہ کرنا عورتوں وچوں بھوڑوں بیماروں کو قتل نہ کرنا نہ ہی انہیں ستانا ہر شخص کے ساتھ نہائیت اخلاق سے پیشانا امان مانگنے والوں کو امان دینا یہ باتیں کچھ اس طرح میں تمہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ وہ ہدایات ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم مجاہدین کو کہا کرتے تھے بس مجھ کو اس قدر تم سے کہنا تھا اب تم جاؤ سوار ہو کر کھڑے ہو اب لوگ اٹھے اور اپنے اپنی جگہ پر جا پہنچے محمد بن قاسم اپنے کمرے میں گیا مسلح ہو کر واپس آیا تو اس کی باوج نے پھر اسے پیار کیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا بیٹا خدا تجھے اس مہم پر کامیاب کرے میری دعائیں تیرے ساتھ رہیں گی میں آپ کو والدہ سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں نے بیجازد کی ہے مگر آپ نے اور میرے بھائی نے میری زدوں کو پورا کیا مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں میں ان سے آپ کی معافی چاہتا ہوں اس وقت میں جہاد پر جا رہا ہوں نہیں کہا جا سکتا کہ واپس آؤں گا یا نہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور بھائی صاحب میری خطاؤں کو معاف کر دیں باوج نے کہا میرے لال میں نے معاف کر دیا اس کی باوج نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا عجاج کا بھی دل بھر آیا اس نے بھی کہا کہ مجھے بھی معاف کر دو بیٹا اب عجاج اور محمد بن قاسم دونوں چلے محل سے باہر نکلے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چھاؤنی میں آئے یہاں تمام لشکر تیار کھڑا تھا ان کا سمان پہلے ہی سے رمانہ ہو چکا تھا حجاج نے خیرات تقسیم کرنا شروع کی اس قدر صدقات دیئے کہ غربہ مالوں مال ہو گئے اب حجاج نے تین نعرے اللہ اکبر کے لگائے فوراں سواروں نے اسلامی علموں کے پھریرے کھول دیئے جو ہوا میں لہرانے لگے اور سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ فلک بوس نعرہ لگایا اور نعرہ لگاتے ہی لشکر حرکت کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ لوگ آگے بڑھنے لگے کہ لشکر جس راستے سے گزرتا مرد بچے خوش ہو کر نعرے لگاتے اور عورتیں پھولوں کی بارش کرتی آخر بسرہ سے نکل کر شران اسلام ایران کی طرف روانہ ہو گئے یہ تھی دوستوں آج کی اپیسوڈ مکمل کہانی کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں پلی لسٹ کے لنک کو کلک کریں جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے اور مکمل کہانی سنیے